احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سامین سبکا پہ رہا انہیں جملہ علماء اکرام کے جن کے اللہ تعالی علم جی سعادت نصیب کی انہیں کے دلی مبارک بات انہیں جے والدین انہیں جے عزیز و اقارب کے ایڈی طرح جن نیانین شعب حفظ میں تکمیل جا مراحل تے کیا انہیں کے مبارک بات جن درس نظامیہ میں سند الفراغ حاصل کی انہیں کے دلی مبارک بات انہیں جے ماشاءاللہ یہ سامینی جے لائے ایک بہترین سونوں مثال آئے تو بے شک تواند بارہ سال چودہ سال یا تیرہ سال مکمل علوم اسلامیہ حاصل نہ کئے ہو چوتہ یہ ترو مکمل علم پرن کو فرض واجب نہ ہے پر بنیادی یان دین جی اسلام جی مذہب جی حاصل کرنا سانتا ہوا سب نی جی مشترک ازمہ داریہ ہے امیدہ ہے تہین مدرسے میں اترو جامع ایولو کم تھے تھو شعب ناظرہ جا طلبہ شعب حفظ جا طلبہ درس نظامی جا طلبہ جن جو تعداد سون میں بدھائے ہوئے ہو مکہ خوشی تھی اندی تہین مدرسے میں جی کو اسان جی مرشتن جی فیض برکات سان جماعت جی کوشتن سانتا ہوا دوستن جی خلوص این خرچتے قربان انتے ہی مدرسو حلے پیو انہ میں ایڑو بھی شعب و قائم تھی دو جی میں اسان جی ہن شہر جا رہندر بھائر جی کے بزنس میں آہن یا اوہ ملازمت پیش آہن یا تردری سا وابست آہن اوہ اٹھنی یا بارہ دی یا پندرہ دی کڑی کرے ایک شارٹ کورس کنداجے میں بنیادی ضروری جان مذہب جی انہیں کے ملی وننے انہیں کے قرآن مجید جی تلاوت جا اصول زوابط کہہ قدر معلوم تھی ونن کچھ احادیث یاد کرے وٹھن تجیہ انہیں کے ہر قدمت مشکل درپیش نائچے جو ہنہوں نہ کھاں پوچھا داوٹن انہیں کے اترو درک حاصل تھی ونن جو ہوں پان علم انہیں فقہ کے انہیں فقہ ہے جے کتاب ان کے سمجھی ہیں پڑی سگن ماں سمجھا تو یہاں ایڑے قسمہ جو نظام وقت جی ضرورت تھا سو اتے اللہ باہ شریف جے دوستان کوشش ورتی آئے مجھے امید آئے تو شارٹ کورس مکمل کندہ انہیں جو نفاظ تھے سبنی مدارس میں وہ پندرہ دیان جو ہو جے اے واقعی دل جے خلوس ہے محنت سا ولی پندرہ جڑا اچن یا وی اچن یا سو اچن انہیں پندرہ دیان میں انہیں تکمیل بھی تھی انہیں انہیں کھے بھی ایک طرح ساں مکمل استفاد ہوتے انہیں کھے بھی تسلیم ہی لیتا ساں کچھ حاصل کھے ہوا ہے اے اسات زد انہیں تے پوری محنت کن انہیں اچبو انہیں گال طرف یہ تھے ایک اہم ہے ضروری گال ہوئی جے کاماں پیش رکھیا ہے جمعیت علماء جے سامو ماشاءاللہ تمہاں ریلیوں بکڑندہ آئے ہو ماشاءاللہ تمہاں جلسہ بھی کندہ آئے ہو ماشاءاللہ تمہاں تکریروں بھی کندہ آئے ہو پر مو جی دل چویتی کے اہڑا بنیادی اے ضروری کمبک گئے ہو جہماں فائدوں ملے عام الناس کے عام مانوں کے علم تمہاں جے اندر میں تنہیں انہاں گھڑوں ودھن دو اے روشنی پکھیڑیں دو جہنہیں تمہاں علمکھے ودھائیں دو اے پھیلائیں دو اے وہ علم صرف کتاباں جے لفظاں جو نالو نا ہے بلک علم ایک احساس آئے ایک فہم آئے ایک اجان آئے ایک اخلاق آئے ایک رویہ جی بہتری آئے یہ سب شئیوں انہاں علم جو ایک اہم تنین انہاں جزہ آئیں یہ کہنے کہ وہاں کتاب پڑی ونجے وہاں حدیث جاں کتاب پڑی وٹھے فقہ جاں کتاب پڑی وٹھے پر یہ بنیادی تبدیلی انہاں میں نہ پیدا تھی سگیوں آئیں تو انہاں علم کہڑو حاصل کہو ایڑے علم حاصل کندر یہودی آلمان جے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہو تینین ودا علم حاصل کئے آئیں پر انہاں جو حال ہی آئے جی ہیں گرہ جے مطاں کتاب ستھے چرجن سو بنیادی تبدیلی علم جی وہاں تنہیں دی جنہیں وہ علم وارو نور اسان جے دل میں اچھے وہاں جان اسان جے دماغ میں اچھے وہاں سوچ اسان جی وسیع تھے اسان جے رویے میں بہتری اچھے یہ نہ ہو جی جو اسان سمجھو اسان ودا عالم چیوے آئے ہوں واشاءاللہ وڈی دستار بے چیوے وڈی چادر بے چیوے ہاں نے اسان سب نی کا مختلف آئیں یہ عام مانو کچھ بیشے آئے اسان کا بیشے آئے عالم انہیں کے سمجھو جو کوئی عام مانو عام زندگی گزار جے قابل تھے عام مانو جی زندگی کہ اتری مشکل آئے سچ پچھو اسان عالم ان کے یا پیرن فکیرن کے انہیں گال جو اتری جان نا ہے ماں یہاں بھی گزارشکن نم اسان جا عالم ایک عام مانو واری زندگی گزارن بھی سکھن جو کوئی پانچ زندگی ایک 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 دی مشکل ہیں کٹن مرحلن ماں گزارے تو امیر ترین مانو ماں اتے ویٹھا ہوں دا انہیں جی گال مانو تو کیا ماں انہیں جی گال کہا تو جو غریب اور مسکین ہیں جن کو نانِ شبینہ نصیب نہیں ہے جن کو کھانے کے لیے پورا پورا رزق گھر میں موجود نہیں ہے جو جتنا کماتے ہیں وہی رات کو استعمال کرتے ہیں اور میں کیا ان لوگوں کے بارے میں کہوں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے جیب سے ان مدرسوں کو بھی چلاتے ہیں بڑے بڑے سیٹ بھی ہوں گے وہ بھی دیتے ہوں گے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو بمشکل اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں اور تھوڑا بہت کما سکتے ہیں جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں اور اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلواتے اور اپنی جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں تو ان علماء کو ان عام لوگوں کی زندگی بھی دیکھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے اب میں آتا ہوں اس چیز پر کہ یہاں جس چیز کی طلب اور جستجو میں ہم جمع ہوئے ہیں وہ چیز کیا ہے اس پر ہمیں ضرور دھیان دینا چاہیے آپ ذکر کی بات سن رہے تھے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات سن رہے تھے آپ حضور نبی کریم و رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی بات سن رہے تھے آپ ایک اچھے انسان کی اصاف اور آداد کی بات سن رہے تھے خدا کے نیک بندوں اور ولیوں کی بات سن رہے تھے یہ سب باتیں سنتے ہوئے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تو ان کی باتیں ہو گئے ہم کیا کریں آخر ہماری پہ تو کچھ ڈوٹی ہے یا صرف ہم اولیاء اللہ کے قصے سنیں گے اور کہیں گے ہاں سبحان اللہ ہم صرف ان نیک لوگوں کی اخلاق اور ان کے کردار کی باتیں سنیں گے اور کہیں گے ہاں سبحان اللہ اور پھر اٹھ کر ہم جب جائیں گے تو ہم وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر رہے تھے اس طرح سے کبھی بھی ہم اپنے انسانیت کی میراج کو نہیں پاسکتے آپ کی عقیدت بہت اچھی ہے آپ کی محبت بہت اچھی ہے آپ کا عشق بہت اچھا ہے لیکن اس محبت اور عشق کی علامات ہوتی ہیں اس محبت اور عشق کی تقاضائیں ہوتی ہیں یہ بلب ہے اس بلب کی علامت کیا ہے خصوصیت کیا ہے روشنی بکھیر رہا ہے بٹن آن کر دیا گیا روشنی پھیل گئے اگر یہی بلب اور بلبوں کے ساتھ لگا ہوا ہو جو میرے سامنے لگا ہوا ہے بٹن آن کیا جائے باقی سب بلب روشن ہو جائے یہ روشن نہ ہو کہیں گے بھئی یہ فیوز ہو گیا ہے اس کو نکالو اور پھینکو دوسرا بلب لگا کیونکہ یہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے آپ کے جیبوں میں قلم ہوتا ہے جسے آپ لکھتے ہیں اپنے خیالات کو تحریری صورت دیتے ہیں اگر وہ قلم لکھتے لکھتے رک جائے اور لکھنا بند کر دے تو آپ اس کو دیکھیں گے ایک دو مرتبہ جھٹکیں گے پھر لکھنے کی کوشش کریں گے جب وہ نہیں لکھ رہا ہے کہیں گے کہ یہ خراب ہو گیا یہ بیکار ہو گیا اس کو دس بین میں بھینک دو دوسرا قلم لے ایسا ہے یا نہیں ہے تو آپ ایک قلم کا کام بھی سمجھتے ہیں ایک بلب کا بھی کام سمجھتے ہیں اے انسانوں آپ اور میرا کام کیا ہے یہ تو بلب اپنی روشنی دے رہا ہے قلم اپنا کام کر رہا ہے آپ کا اور میرا کام کیا ہے کیا ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ بہت سارا پیسہ جمع کریں گے بڑے سیٹ بن جائیں گے اچھا کھانا کھائیں گے اچھا گھر بنائیں گے کیا صرف اس لیے دنیا میں آئے ہیں کیا یہی مقصد حیات ہے اب فقراء یہاں جمع ہوتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ سوچ کر کے یہاں آتے ہیں کچھ چیز کو پانے کے لیے آتے ہیں یہاں کوئی ملا ملاکڑا تو ہے نہیں مجھے یہ خیال ہے دل میں مجھے یہ احساس ہے آپ کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ محبت الہی کی تلاش میں آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تلاش میں آئے ہوئے ہوں گے آپ اپنے مقصد زندگی کو پانا چاہتے ہیں تو اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے بھی کچھ ہنور اور کچھ فن سیکھنا پڑے گا جب ایک پرندے کو پکڑنا ہر ایک شخص کی بس کی بات نہیں ہے وہ بڑے ذہین اور فتین شکاری کا کام ہوتا ہے ایک چھوٹے سے ناسمجھ سے پرندے کو پکڑنا بھی ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو یہ محبت اور عشق جو ایک جنون ہے جو ایک جذبہ ہے جو ایک ولولہ ہے جو ایک اثر ہے جو دل میں آتا ہے اس کو پانا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے لیے بھی کچھ اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے کچھ محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے اپنے خیالات میں یقصوی لانا ہوتی ہے اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے پھر اللہ تعالی کی پہچان کو حاصل کرنا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو ہم سمجھیں گے اپنے آپ کو ہم جانیں گے پھر ہم اللہ تعالی کی پہچان کو سمجھ سکیں گے اگر ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے تو اللہ تعالی کی پہچان ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں بلک انسان کو تو اللہ تعالی نے پوری دنیا کا ایک ماہ حاصل اور مغز قرار دیا ہے کہ جو کچھ زمین میں میں نے پیدا کیا ہے انسانوں تیرے لیے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے تجھے خلافت سے بھی نوازا ہے ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے یہ نہیں کہ مولوی یا پیر صاحب یا ساب زادہ یا سجادہ نشین یا کوئی آفیسر یا کوئی پڑا لکھا جو کوئی بھی ہے جس کو انسانیت کا لقب ملا ہے جس کو انسانیت کی شکل ملی ہے جس کو انسانیت کی صورت ملی ہے اللہ تعالی کی اس کو نیابت مل گئی ہے کتنا بڑا عزاز ہے آپ دیکھیں کسی منسٹر کی نیابت کسی کو مل جائے کسی صدر کی نیابت کسی کو مل جائے تو لوگ اس کو جب پہچانتے ہیں اس کی نیابت کو اور جس نے اس کو نیابت یا طاقت یا پاور یا اختیار دیا ہے اس کو جانتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں یہ صدر کا بندہ ہے اب اس کے پیچھے لگیں گے تو نوکری بھی ملے گی اور گاڑی بھی جو عوام کے پیسو سے بنائی گئی ہے وہ بھی مفت میں مل جائے گی اور پیٹرول کے بھی مجھے خرچے نہیں اٹھانے پڑیں گے گھر بھی مل جائے گا تو اس کے پیچھے لوگ لگ پڑتے ہیں پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کیوں لگتے ہیں کیونکہ ان کو پہچان ہو گئی ہے صدر کی ان کو پہچان ہو گئی ہے صدر یا منسٹر یا وزیر آزم یا کسی بھی بڑے آدمی کے نائب کی پہچان ہو گئی ہے اس لیے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کرنے والوں کو پہچانتے نہیں ہیں اور جس مالک نے ان کے اندر اپنی محبت ڈالی ہے اور ان کو اپنی نیابت عطا کی ہے اس مالک کو بھی ہم ابھی تک نہیں جانتے کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے تو پھر خدا کی طرف ہی ہمارا رخ ہوتا ہے ہمارا رخ ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے تو بنیادی طور پر ہم سب اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں یقین جانئے جس روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل ہو گئی ہم دردر کے دھکے نہیں کھائیں گے ہماری غلامی کا دور ختم ہو جائے گا ہماری جو ایک بیکار سی زندگی ہے وہ باوکار بن جائے گی وہ ایک ایک قابل دید زندگی بن جائے گی ایک پسندید زندگی بن جائے گی اے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کو آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس قرآن کے جو ایک الفاظ ہیں ان کو دیکھا ہے ان الفاظ کی زیارت کی ہے ان کی تلاوت کی ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان الفاظ تو ایک صورت ہے ان کی جو حقیقت ہے وہ ایک نور ہے ان الفاظ کی جو حقیقت ہے وہ ایک نور ہے کیا کبھی اس نور کو بھی اپنے دل میں محسوس کیا ہے اگر صرف الفاظ کو دیکھا ہے تو یہ تو آدھا قرآن آپ نے دیکھا اس کی صورت کو آپ نے دیکھ لیا لیکن اصل معنی تک آپ نہیں پہنچ سکیں یہ تب آپ کو حاصل ہوگا وہ نور جب آپ کے دل میں اس نور کے حقیقت کی پہچان پیدا ہوگی اور پھر آپ کے دل میں جب پہچان آئے گی تو پھر نور کی طلب بھی پیدا ہوگی اس کی تلاش بھی آپ شروع کر دیں گے اس کے پیچھے بھی چلیں گے اس کی جستجو بھی کریں گے اس کی لئے دعائیں بھی کریں گے آج کل جس کسی کو دیکھو ہم زیادہ تر ویاکی عام لوگوں کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہے ہم جتنے بھی باثر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے جو بھی ان کے جان پہچان والے لوگ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنی چاہیے کسی طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیت کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی یہ نصیت کرتا ہوں لیکن جس نے مدد حاصل کی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر بھی غیرت انسانی ہو وہ غیرت انسانی کیا ہے وہ غیرت انسانی یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدد حاصل کریں اور جس طرح کوئی بندہ گرا ہوا ہوتا ہے اور کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کے اٹھاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کر اس طرح چلتا ہے کہ دوبارہ میں نہ گروں یا وہ ایسے کرے گا وہ عزتدار انسان کیا ایسا کرے گا کہ دو قدم چل کر پھر گر جائے کہ بھئی دو لوگ مجھے دیکھیں گے پھر اٹھانے کے لیے آئیں گے پھر وہ گر جائے تو یہ عزتدار آدمی اس طرح نہیں کر سکتا تو میں یہ بھی آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ جس کسی کی مدد کر دی گئی ہے تو یہ مدد حاصل کرنے کی وہ عادت نہ بنائے اس مدد سے اپنے آپ کو اتنا مستحقم اور مضبوط کرے اتنا مستحقم اور مضبوط کرے اور یہ نیت کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میں گروں گا نہیں بلک گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دوں گا جو کمزور ہیں ان کو ہاتھ دے کر اٹھانا شروع کر دوں گا میں ان کی مدد کرنا شروع کر دوں گا تو دوستو یہ انسانی غیرت کا تقاضہ ہے یہ آپ میں اور جمی میرے دوستوں میں یہ چیز ہونی چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس لیے پاور کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیاوی طاقتور لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ دنیا کی ہمیں پہچان ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے یہ بری چیز نہیں ہے عوضے حاصل کرنے کا شوق یا اپنی محنت اور کوشش سے دنیا کمانے کا شوق کون نہیں کرتا جو تقیروں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو یہ سب لوگ یہ عوضے اور پیسے کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کی مضمبت کریں گے جو عوضے اور پیسے کے پیچھے اپنی عزت گواتے ہیں اپنی غیرت گواتے ہیں ہم ان کی مضمبت کریں گے اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو میں یہ اس زمن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ پاور والے لوگوں کے پیچھے دنیا میں کیوں جاتے ہیں ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی آپ کو پہچان ہے ان کے پاس جو اختیارات ہیں ان کی آپ کو پہچان ہے اور جس کی ان کو نیابت حاصل ہے ان کی آپ کو پہچان ہے اس لیے ان کے در پر جاتے ہیں اور جب آپ کو اللہ کی پہچان مل جائے گی اس کے اختیارات کی پہچان مل جائے گی اور اس کی محبت کی پہچان مل جائے گی جو اس کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور جو شفقت ہے اس کو اپنے بندوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور جو مدد کرتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کی اور دستگیری کرتا ہے جب اس چیز کا آپ کو علم ہو جائے گا آپ مستغنی ہو جائیں گے جو بادشاہ کے در کا بکھاری ہو وہ کسی سیٹھ کے در پر نہیں جائے گا وہ کہے گا بھائی میں بادشاہ کے در پر جاتا ہوں سیٹھ کے سامنے کیوں جاؤ جو اللہ کے در کا بکھاری بن جاتا ہے پھر کسی ایسے ویسے ایرے غیرے کے در پر وہ جانا پسن نہیں کرتا تو آج کی میں یہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ غیرت انسانی اور عزت انسانی کیا چیز ہے یہ سمجھو یہ غیرت انسانی اور عزت انسانی کو سمجھنا یہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے غیرت انسانی اور عزت انسانی کو سمجھنا یہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ اللہ کی محبت اور معرفت کو پائیں اس کی عشق کو پائیں اور جو اپنے آپ کو سمجھے گا وہی اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ سکے گا تو جب آپ اپنے اندر غیرت انسانی اور عزت انسانی لے آئیں گے یہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور جب اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات آتی ہے تو میں نے وہ عرض کر دیا ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس طرح تمہاری میری آپ سب کی آپ سب کی یہ نہیں کہ جس کو لوگ جس کے نعرے مارتے ہیں اور جس کا نام لیتے ہیں اس کی خدا مدد کرتا ہے اللہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور جو ایک غریب مسکین ہے اس کی مدد نہیں کرتا ہرگز نہیں آپ کی میری ان سب لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہر وقت مدد کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا علم ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہمارے سامنے ظاہر بھی کر دے تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے کہ میں نے تیری یہ مدد کی میں نے تیری یہ مدد کی لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے وہ ہماری طرح کہ ہم ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو منسٹر صاحب تھے اور بڑے اچھے معزز انسان تو وہ اپنا شکوہ کر رہے تھے کہ آج لوگ ایسے ہو گئے ہیں ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کو نوکریاں دلوائیں ہم نے ان کو یہ دیا ہم نے ان کو روڈ بنا کر دی ہے سیاہ وہ ہمیں سلام بھی نہیں کرتے یعنی کہ ہم نوکریاں اس لئے لوگوں کو دلواتے ہیں کہ لوگ ہمارا سلام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے جو اس کا سلام کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے اس کی مدد کرتا ہے جو اس کا سلام نہیں بھی کرتا اس کی بھی مدد کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کتنی عظیم ہے وہ ذات کتنی پیاری ہے وہ ذات لیکن ایک بات میں عرض کرو گا سب کی مدد کرتا ہے کچھ لوگوں کو اس کا علم ہے کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح مدد ہوئی اور کیسے مدد ہوئی تو پھر آپ کو اپنے دل کا اندھاپن دور کرنا پڑے گا اپنے دل کا اندھاپن دور کرنا پڑے گا اپنے دل سے دنیا کی محبت کے پردے اور ہجابات ہٹانا پڑیں گے اور یہی پیغام تھا جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دیا تھا آپ نے سستی ہوئی انسانیت کو تڑپتے ہوئے لوگوں کو جو ہیوانوں سے بتر تھے جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے قبائل میں بٹے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے عورتوں پر ظلم کرتے تھے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان لوگوں کے اندر کیا انقلاب برپا کیا ان کے اندر یہ انقلاب برپا کیا ان کو بتایا کہ تم انسان ہو اور انسان کی عظمت یہ ہے یہ حضور نے ہی تو ہمیں بتایا انسان عام نہیں ہے خدا کا خلیفہ بن کر کے آیا ہے پھر ان کو بتایا جب تمہیں انسانیت کا مقام ملا ہے تو ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ پھر آپ نے ان لوگوں کے سامنے ایک زندگی گزاری تھی میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے ایک زندگی گزاری تھی یہ نہیں کہ ہم ہماری طرح آئے باتیں کر کے اور چلے گئے آپ کو پتا نہیں کہ میرا کیا حال ہے ہم نے تقریر سنی ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے میں ہستا بھی ہوں اس پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو مولوی اور علماء حضرات ہیں یا پیر فقیر ہیں ان کو اسٹیج پر ہی دیکھنا اچھا ہے وہ یہاں ان کو دیکھا جائے اگر آگے پیچھے ان کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے یہ بات میں کچھ وزن بھی ہے کہ صرف بات کرنا یہ بڑی آسان بات ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا جب جبل سفا پر کھڑے ہو گئے تھے مکہ مکی زندگی کو یاد کریں سب قبائل کے لوگ قریش کے کتنے قبائل تھے بنو تیم تھے بنو اسد تھے مخزوم اور بنو امیہ بنو حاشم سب لوگ تھے آپ نے جبل سفا پر چڑھ کر اس وقت تو جبل سفا کو کار دیا گیا ہے اس وقت خاصی بڑی پہاڑی تھی کھڑے ہو گئے اس پر اور آپ نے یا معاشر القریش زور سے پکارا سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے ابو جہل بھی آ گیا ابو لہب بھی آ گیا جتنے بھی لوگ وہاں روح ساتے وہ بھی آ گئے عام لوگ بھی آ گئے سب منتظر اور متوجہ آپ نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں کتنی بڑی بات ہے اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے سامنے نہیں جو آپ کے دشمن تھے جو آپ کے دین کے دشمن تھے جو آپ کی دعوت کے دشمن تھے جو آپ کے جان کے در پہ تھے ان کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے کیسا پایا خدا کی قسم میں قسم نہیں ہوتھاتا تکی روح میں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں سے کسی ایک کو جرت ہے یہاں کھڑے ہو کر اور لوگوں کے سامنے کہے کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کسی کو جرت نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا حال کیا ہے اور میرا رویہ کیسا ہے سب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا آپ نے آپ کو یہ عظمت ہے میرے نبی کی یہ شان ہے میرے نبی کا یہ مقام ہے میرے نبی کا اور آپ نے جب ان سے سوال کیا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے ابو جیل بھی کہہ رہا ہے ابو لا بھی کہہ رہا ہے جتنے کفار دشمن کھڑے سب کہہ رہے ہیں تو صادق بھی ہے اور تو امین بھی ہے بچپن سے جوانی تک تجھے سچ بولتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے یہ ہے عظمت یہ ہے مقام اس سے بڑا کوئی موجزہ دکھائے میرے نبی کا یہ اور بھی ہزاروں موجزہ آپ نے مردو کو زندہ کیا پتروں سے آپ فرماتے تھے کہ نبوت ملنے کے بعد بھی ہم ان پتروں کو دیکھتے تھے جو نبوت ملنے سے پہلے ہمیں سلام کرتے تھے بعد میں بھی ہم ان کو دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے موجزہ عطا کی لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے سب نے یک زبان ہو کر کہا تم صادق اور امین ہو آپ نے کہا پھر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ یہ زندگی مختصر ہے آگے جانا ہے میں آپ کو خدا کی عذاب سے ڈراتا ہوں تو وہ سب جو لوگ تھے وہ برا بھلا کہتے ہوئے جو دشمن تھے وہ چلے گئے لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کی ذات کے متعلق سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ تُو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے بھئے دو چیزیں آگئیں دو چیزیں آگئیں جو حضور نے اپنے عملی زندگی سے لوگوں کے سامنے پیش کی اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں بھلا کہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں میں ایک بات آپ سے آج کہتا ہوں ہاتھ باندھ کر کے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی بھئے امانت داری بھی ہے صداقت بھی ہے چلو دو کام ہو گئے ایک ہی کام آج ہم اختیار کریں کہ ہم صادق بن جائیں ہم سچ بولنا شروع کر دیں سچے ہو جائیں جھوٹ سے ہم دامن چھڑا لیں تو کتنی مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں گے بابا سندھی میں چمدہ نہ سچ تبیٹھو نچ چمدہ تو داڑو آئی ہوں پر انتے عمل کو نہ کہیں چلو کور جے موہ میں دھوڑ آشک رسول آئے ہو ایری سونی محفل میں آیا ہو پیریں گال ماتا ماں کے عرض کئی اللہ جی محبت ہے عشق جی گال پانچی ذات جی پہچان جی گال آئین آکھائے نامدار آنس اللہ سمجھ جی ذاتی گال ماراست ہو کہیا صادق ہے امین ہویا یہ بشیوں نے کہہ میں پیدا تھی ونیا انہ جی ضرورت نہ ہے جو سام پانچے اندر یا شے پیدا کرے ورہی کرنے لگائیں دعوا تو موہ میں یا کہہ میں یادتی سکے تھی بابا مانو مجھے تعریف کن تھا یا نہ تھا کن چادر بھو ایڑی یا پٹکو بھو پاتو موکہ سائن سائن چون تھا یا نہ تھا چون بزرگ چون تھا یا نہ تھا چون موجھ آت چمن تھا یا نہ تھا چون سچ پچھو مکھے یہ گالی ہوں دستور میں حلن تھوں موکہ دہ مزوین دعا مہ پانچے عال تو کہیا موکہ مزوین دعا عام مانو ساں گدوے ہی جیتے کو ننڈو وڈو کو بھی نہ ہو جیسا برابر موکہ دے نے ماحول میں مزوین دعا بس دستور آئے عمل آئے دوست کن تھا وہ کہنے چاہیں دے کریں نہ چاہیں دے مانو یہ کریں پر ماہ یا عرص تو کہیا تک ایہا گال اسا میں ناچن کپے تسیہانے ماہ نیک تھے ہوں مانو مجھے تعریف کن ہرکس نپو بنا نیکی تو مانو جے واسطے کے ہی آئے توجی نیکی توجی تقوی توجی سنو اخلاق مانو جے لائے نا ہو جے پانچ جو پانہ لائے ہو جے اندر میں توجی زمیر بھی دا آئے نا دوست توجی اندر میں زمیر بھی دا آئے او ہمیشہ داؤں کندو رہے تو چیخندو رہے تو توجیے گال بودن کن تو توجیے مانو مجھے تعریف کن ماں چاہاں تو مانو تعریف نکن تو جو اندر وارو تجھی تعریف کرے ایڑو کم کرے دکھا آئین کن تو بلا کم از کم تعریف نکن اندر وارو چپت تھی ونیے بابا آنے ٹھیکا اگمیت حال خراب حس پر آنے کہیں قدر صدریو تب پانچے اندر وارے اندر وارے آواز تے کن دیو ان آواز کے بند نکن ان آواز تے کن دیندہ ون دو تبانچے اندر عظمت ان دیو ان دیو عزت ان دیو بہرحال ہاں تویل ونیے بجائے ماں پانچے بیان کے ختم تو کہاں آیت کریمہ ماں تلاوت کئی انہوں میں اللہ تلایوئی ارشاد فرمائے وہاں ہے جے کہ ایمان وارا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داڑو پیار تھا کن مجھو آمان جے بارے میں گمان آئے تو خدا جی ذات سا پیار تھا کئیو اللہ تعالیٰ جی ذات سا پیار تھا کئیو مجھو آقا ومولا آن صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات سا پیار تھا کئیو یا حضور ربی کریم روف رہیم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات آئے جے کہ آج آسان جی شناختا ہیتے کترین زبان ان گالان وارا ویٹھا ہیں کترین قوم ان قبیل ان وارا ویٹھا ہیں کترین ذات ان شکل ان وارا ویٹھا ہیں آسان سبینی کی کہڑی ذات گدھ کئیو مجھے آقا و مورا آنستالات سنی ذات گد کہوا انہیں جی نسبت گد کہوا انہیں جی امت ہونوارے انہیں شرف آسان کے گد کہوا توہاں کے مبارک ہوجے جو توہاں آقا آجا امت ہی آئے ہو توہاں کے مبارک ہوجے جو انسانیت جو سبق دنیا کوہے صد recommending انہیں جا غلام آئے ہو توہاں کے مبارک ہوجے ایک ازمتوارے نبی ہے جووری توہاں ساں پیار بھی آئے ایرے عظمتوارے نبی آقا اینام داران صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سا پیار بھی آئے تو وہاں تے انہیں جی شفقت بھی آئے انہیں جی رحمت بھی تمہار جی متا ہر وقت آئے جو اللہ تعالیٰ فرمایا تو موجود نبی سب بنی جہان اللہ رحمتا تو یہاں انہیں خوادی کے بھی خوشی قیڑی تھی سکے تھی ہاں نے اصل ضرورتیں نگال جیا ہے تو آقا اینام داران صلی اللہ علیہ وسلم جی طرفہ ہر انائت آئے اساں بھی پانچے اندر کجھ سچائی پیدا کریں پانچے اندر کجھ سچائی پیدا کریں وہ ذکر جی دعوت عرض کرجے تھی ماں امید تو کہیں آتے جی کہ چند گالیوں موٹیو موٹیو ماں چاہیوں آئے انہوں نے مانا ماں پان ایتہام جاں کے دوست ہکڑی گالتے بملکے ہو مکہ خوشی تھی اندھی ہی محفل کامیاب تھی ہوئے اللہ ونہ تہے جیکوب خرچہ انہیں جو اساں کے کڑو فائدو حاصل تھی سکتے صرف ایترو تا ہوں جو قیمتی وقت تمہاں سب کمہ وارا ہوں دو کاروبار وارا ہوں دو تمہاں ہیتہالی آیا ہے ماں امید تو کہا ہے تمہاں اتھوں تو کڑو سبک تا سانجی دل میں ہو جی اللہ اللہ بی گال ماں آمان کے یور اسکندس تبدیلی جی شروعات گلن اے گھٹن ماں یا اسٹیج تاں کون تھی دی تمہاں تبدیلی جی شروعات پانجے 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 معاشرے میں تبدیلی شروعات پانجے گھر اکھاں کے ہو وہ گھر اکھاں کیے ہیں کندو سبکہ گھر جا جے کے بنیادی ایک اڑا اہم رکناہ ہیں وہ زالیں مرسا ہیں انہیں جو باہمی اعتماد انہیں جو باہمی اعتماد انہیں جو باہمی سنو سلوک حکبیسان عزتواری گفتگو یہ نہ ہو جو مرد عورت کے گھٹ ود لفظن میں سڑ کرے اتے انہیں جو اولاد بیٹھی ہو جے وہاں بودے بیٹھی عورت مرد جے بارے میں انہیں جے پٹھ پویاں گھٹ ود گالا ہے یا بد اعتمادیا ایسا جی اولاد انہیں جے کرے خراب تیتی تمہاں جو ارس کندوں تک گھٹن یا گھلن ماں تمہاں جی تبدیلی شروع کونتیں دی تمہاں جے گھر ماں شروع تھی دی تمہاں کے دعوت تو دیاں تمہاں کے گزارش تو کیاں تزال اے مرس جو باہمی اعتماد وارو رشتو قائم چند کھپے ایک زال اے مرس اکبے کے عزت گھن سکھن اکبے ساں نرمی ساں گالا ہے سکھن بڑو ڈکھیں افسوس جو مقام آئے مجھا مرشد تکیر میں فرمائی دا ہویا تو دوستہ سانجا دوستان یارن میں دندہ ٹریڈے تہکنی دا گھر ویدہ تو بوت سجو پیو ہندن یہ ہر کس نہ ہونے کھپے ایڈی طرح سا مرد گھر میں اچھے تھا عورت جو موسو جو نپیو ہوجے جو انہ کے وہی میاروں دے تو مجھے لاچھا کہوا یہ پیتی بھی مکھیں پانچے ساں مانچے پیکن دی نہیں ہوئی یہ جتی مکھیں بابے وٹی دی نہیں ہی یہ پوتی مکھیں ادے وٹی دی نہیں ہی یہ ایڈی گالوں نہ کرے انہ کے وہ گھر جیت پانچے مرد جی عزتیں وقا رکھے مقدم رکھے کیلو بہنے کے تکلیف ہوجے مرد جو کھلی استقبال کرے ان عورتوں چونکہ یہ عورتیں سن رہی ہوں گی آپ کے لئے تو کام میرے نبی نے آقا نامداران صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کر دیا ہے آپ نے فرمایا جو عورت پانچ وقت نماز پڑھے آپ نے فرمایا جو رمضان شریف کے روزے رکھے آپ نے شہر کے ساتھ ہس کر اچھے اخلاق سے بات کرے اچھا رویہ رکھے اس کو راضی رکھے آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب جنت کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوں گے کتنی مختصر بات اب عورتیں کہتی ہوں گی ہم نے وہاں آج کل جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے ورد و وظائف کا ہم وہ وظیفہ کریں گے یہ وظیفہ کریں گے وہ بھی کریں گے ایک ٹانگ والا بھی کریں گے رات جاگنے والا بھی کریں گے آپ کی مرضی ہے لیکن بھائی یہ وہ ہمارے مرشد نے مشایخ نے بات کہی ہے وہ بھی سن لو اور دوسری بات میں آقا کی بیان کر رہا ہوں پانچ وقت نماز پڑھے رمضان شریف کے روزے رکھے اور شوہر کو راضی کرے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اب اور آپ کو کیا چاہیے نماز پنجگانا پڑتی نہیں ہے نماز نصیب نہیں ہے اور وظائف پر زور ہے لگے ہوئے ہیں بھئی کیوں وظائف نکالے جا رہے ہیں جو وہ فلان شخص جو ہے فلان گھر والا وہ میرا دشمن ہے تو اس کی جو ہے وہ جڑھ کٹنی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے بھئی کوئی کسی کی جڑھ کیوں کٹے گا جب تمہارے دل میں اس کے بارے میں اچھے خیالات ہوں گے تو کوئی تمہاری جڑھ نہیں کٹے گا اگر تمہارے دل میں اوروں کے بارے میں غلط خیالات آ جائیں گے تو پھر خود بخود لوگ تم سے دور ہوتے چلے جائیں گے بھئی اوروں کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ تمہاری جڑھ نہ کٹیں یہ تو کر سکتے ہو کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو اچھا خیال رکھو اگر وہ جڑ کٹ رہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے ان کو ملے گا کچھ بھی نہیں تم اپنے مسئلوں کو محسوس کرو تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم کسی کی جڑ نہ کٹو تم کسی کے بارے برا نہ سوچو یہ مشکل بات تو نہیں ہے مشکل بات ہے یہ مجھے امید ہے کہ آسان بات ہوگی اور آپ تمام مجھا دوستو مجھے یہ گالیوں کرنے ہی دیوائیں آخر میں ذکر جی گال مارس کے آتو تو کھابے پاس ایتے دل آئے انہیں دل میں ذکر اسم ذا جو خیال لکھو بیٹھے ویٹھے ستھے جاگندے کھائیں دے پیندے ہر وقت دل میں توجہ رکھو یا دل ذکرتی کرے اللہ 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 یہ ذکر اسم ذاتہ ہے اسم آزمہ یہ کندہ رہو انشاءاللہ دل اللہ ذکر میں جاری تھی انشاءاللہ دل میں اللہ محبت پیدا تھی زبانی ذکر نہ ہے کل بھی ذکر دل جو توجہ اللہ ذات طرف رکھنوں دائمی گھر میں شہر میں بازار روڈر سے ہر وقت غفلت بچی انسان فطرت پر غفلت کے دور کرو وری استغفار کرے اللہ ذات نہ پانجے دل کے متوجہ کرو یہ سمجھو دل پہچھو اللہ 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 جو ذکر کندار ہو انشاءاللہ یا آمان جی دل اللہ ذکر میں جاری ساری زندہ بنجی دل زندہ تھی مردی نینڈر میں بھوندو تنہ انہیں دل ذکر کندی رہندی بھٹائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چاہی ستہ سوہن نینڈر عبادت تنجی انہیں جی عبادت نینڈر بنجی ویا ہے انہیں جی نینڈر آرام بھو سوہت ہو انہیں جے کرے تو ہاں کل بھی ذکر کمائیو انہیں سا انشاءاللہ وہاں کے فائدو ملندو انہیں شریعت پاک جا مسائل سے کو پہرہم آرز کرے چکو آئیں آئیں مدر سے انوار تحریہ کمیٹی انہیں جے خدمت مخیر حضراء خدمت کنتا انہیں لکھ بار مبارک ہو جئے جو ہیڑو شاندار کم ہیڑو شاندار کم سچ پچھو تہیڑے جی جی رپورٹ بدھائی مہد عثمان صاحب یہ ابودی کرے مجھے دل میں خاش پیدا تھی تھی تکابل رش کم دوست انہیں مدر سے جو تعاون کن تھا انہیں گھر جی تعاون کن بے شک انہیں تعاون کن کھا پوچی بیسا گن بے شک انہیں معاملے میں رابطے میں رہو انہیں گال کئی کچھ کمرہ بنائی کچھ کمرہ بنائی انہیں بھی دوست تہا جا انہیں تعاون کئو انہیں دعا دعا اللہ جذب قائم رکھ جماعت اسلال مسلمین جا عدداران انہیں جو کم قابل تعریف آئے گزر ریپورٹ مدیوں سے مختلف الائک دوست ہر روز اچھی ریپورٹ مدائی دا رہا انہیں ریپورٹ مدی بہت خوشی تھی آئے اتنی کم میں وسط کشاد کی پیرا محسوس نتی جو ویند اٹنڈو الہیار میود میں چند فقیر رہو دا ہویا پر جار کی موری اگتے چمبر طرف کم کون دو ماشاءاللہ الحمدللہ دوستان اتے بھی ذکر جو محفل شروع کئی ہوا اتے بھی کم بد ہوا ایڈی طرح کھائیے دوستان نیاز صاحب میاس موٹی چو آئیں کوشش کہو تاہ روز نتا نکری سہود ہفتے میں ہکرو دی نکرو پندرین میں ہکرو دی نکرو تما جی تازگی تین دی پر تم بلکل ایڈے طریقے سان نکرو جو خدمت نہ تو کرے تما کہ گھنٹی نہ کرے تو خوشی نہ تو کرے تما گھنٹی مساجد جو دوستان آباد رکھ ہوا موکہ امید آئے مسجد اللہ محبت جو دعوت مان حضور نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ سمجھے عشق جو دعوت مان محبت پیار مواخ جو دعوت مان مان امید آئے مسجد جو مسجد کشاد ایک ایڑی جگہ جتے ہر انسان اچھی کرے پانچ انسان ملن دو بھی آئے انسان جڑن دو بھی آئے انسان دکھ سور بھی بیان دعا انسان کا حال اوال بھی وٹھن دعا یہ مسجد مرکز آئیں یہ سمجھ جو محبت ان کے ودایوں تھا تعلقات کے ودایوں تھا انہ مسجد میں دوست پانچ ذکر جو محفلو بھی قائم سلسل شاہ جی کوش کند رہن دعا روحان طلب جماعت کی میں بات کروں گا ان کی ریپورٹ بھی ہم نے سنی اور نوجوانوں نے کام کو نیسرے سے شروع کیا مجھے امید ہے کہ اپنے جذبے کو قائم رکھیں گے اور تنڈو لائیار اور گرد و نوا میں یہ بہتر سے بہتر کام ہوگا اللہ تعالی آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالی آپ پر اپنی اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی مشکلات دور فرمائے اور ہمیں اپنی پہچان اور اللہ کی وہ ہمیں ملے اور دعا ہے کہ شوہر اور بیوی کا اعتماد یہ ایک آخری پیغام تھا اس پوری گفتگو میں کہ اس کے لئے خدا کے لئے آپ عمل کیجئے گا اگر پہلے آپ کا ایسا سلوک نہیں ہے تو وہ اپنی دل سے شکر نکال دیں نئے سرے شوہر بیوی آپس میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے بھی اعتماد اور محبت سیکھیں اور یہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا مجھے امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے یہ اور اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اللہ تعالی آپ سب کو توفیق اعمال اطاف فرمائے ہم سب دعا پہلے بھی کی گئی تھی یہ دوبارہ دعا ہے الحمدللہ رب العالمی اللہ سلی سیدنا مولانا محمد ورالہ وصحاب اجمعین اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمت وحیئ لنا من عمرنا رشدا ربنا تقبل منا انکا السمی علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم سلی اللہ تعالی مولانا محمد 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 محمد